اسلام علیکم یہاں علی کرکٹن فارک کیانی یوٹیوب چینل سامین انڈیا نے کل کیسا کیلا زبردست کیلا کی نہیں تو اس طرح کرنا پاکستان کو بھی چاہیے پاکستان کو سیکھنا ہے انڈیا سے کیا انڈیا کس طرح کا کرکٹ کر رہا ہے کل ون سیڈٹ انہوں نے ہانگ کونگ کو مارا پاکستان ہمیشہ ہرکی ٹیموں کے خلاف جو ہے سٹرگل کر جاتا ہے اب بھی ریسنٹی نیدرلینڈز کی خلاف سٹرگل کر رہا تھا انگلینڈ نے نیدرلینڈ کا ٹور کیا تھا انگلینڈ نے تیرو میچز میں نیدرلینڈز کو ون سیڈٹ ہمارا آپ ہرکی ٹیموں کے خلاف جو ہے سٹرونگ لی کلو گے اور ان کو جو ہے ون سیڈ ہمار ہوگے اگر آپ ہرکی ٹیموں کے خلاف یہی جو ہے سٹرگل کر جاؤ گے تو پھر آگے آپ بڑو ٹیموں کے ساتھ پھر کیا کرو گے پاکستان اکثر ایسا ہی کرتا ہے کہ ہلکی ٹیموں کے خلاف جو ہے سٹرگل کر جاتا ہے اور بڑے بڑے ٹیموں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کلتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اچھا کرکٹ ٹیم ہے اور اچھا کلتا ہے تو مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ کل انشاءاللہ جو پاکستان کا میچ ہے ہانگ کونگ کے ساتھ اور ڈیسائیڈر میچ ہے اللہ نہ کر کہ اللہ نہ کرے کل پاکستان اونچ نیچ پاکستان کا ہو جاتا ہے تو ڈیریک دوبیج سے آپ کو ٹکٹ لینا ہوگا اور لاہور کے لئے آپ کو فلائٹ پکڑنا ہوگا آپ کو باہر ہو جاؤ گی شاکب سے تو اسی بات کو مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے کہ کل کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے کیونکہ ہانگ کونگ کا جو ٹیم ہے وہ اتنا ہلکا بھی نہیں ہے ان کے پاس اچھے تکڑے جو ہے بیٹسمنٹ بھی ہیں اور بولرز تو خیر کوئی خاص ان کا ہے نہیں لیکن بیٹسمنٹ کا مجھے ڈر لگ رہا ہے سپیشلی جو آہ بابر حیات ہے ایک اور ان کا ایک بلیباس ہے جو اوپننگ پہ آتا ہے لیکن ان تین چار بلیباس ان کے کچھ ایسے ہیں جو سٹارٹ میں آتے ہیں اور وہ گیم چینجرز ہیں تو اسی بات کا مجھے ڈر ہے کہ کل کوئی آہ اونچ نیچنا ہو جائے لیکن جس طرح انڈیا نے ون سیڈٹ کل ہانگ کونگ کو مارا تو پاکستان کو بھی چیز کی ضرورت ہے پاکستان یہ نہ ہو کہ بہت مشکل سے جیت جائے تو پہلا آگے آپ کو سپر فور میں بھی جانا ہے تو ادھر بھی آپ کو اچھا کرکٹ کرنا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے انڈیا کے خلاف ہارا ضرور لیکن دل ضرور جیتا آپ نے ہارا ضرور لیکن دل آپ نے اپنے فینس کا جیتا ضرور کیونکہ انڈیا کو آپ نے کافی حد تک آپ لوگ نے انڈیا کو جو ہے روکا ہوا تھا اور پھر انڈیا کو انڈیا کو لے کے آئے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کل ہانگ کونگ پہ خلاف ہوتی سٹرونگلی کلنا ہوگا اگر آپ پہلا بیٹنگ کریں گے تو انڈیا کی طرح ون نینٹی ون نینٹی فائی پورٹ پہ آپ کو لگا رہا ہوگا اگر آپ پہلی جو ہے بولنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہانگ کونگ کو ون ٹوان ٹی ون تٹی میں جو ہے آؤٹ کرنا ہوگا اور آپ کو ون این ٹو آؤٹ پہ چیز کرنا ہوگا انڈین چیز کر دو چلو جو بھی ہو لیکن آپ کو کل جیتنا ضرور ہے ورنہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا آپ کو آگے جانا مشکل کیا ناملکی نہیں ہے آج جو ہے ایک ڈیسائیڈر میچ ہے شیلنکا ورسیز بنگلہ دیش جو بھی جیت جائے گا وہ جائے گا سپر فور کے لیے اور جو ہار جائے گا وہ ڈائریک دبائی ائرپورٹ سے ٹکٹ کر کے اپنے وطن کے لیے واپس سروانہ ہو جائے گا کیونکہ ڈیسائیڈر ہی میچ ہے اور اسی طرح کا میچ کل پاکستان اور ہانگ کونگ کے بھی جو بیچ میں بھی ہے کیونکہ دو ٹیمیں جو ہے پکی ہو چکی ہے سپر فور کے لیے ایک تو انڈیا ایک اگوانستان اور جو سپر فور میں پکیا دو ٹیموں کو آنا ہے پاکستان ہو یا شی لنگا کو بنگلہ دیش و ہانگ کونگو تو ان فورس میں سے سب سے سٹرونگ لیڈ ٹیم مجھے اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے اگوانستان اگوانستان جس انداز سے پہلے دو میجز انہوں نے ونسائیڈٹ ہی جیتا شری لنگا کو انسائیڈٹ مارا بنگلہ دنش کو انسائیڈٹ مارا بہت زوردہ سکتم کا کرکٹ انہوں نے کیلا سپیشلی نجیب والا زادران جس انداز سے آکر انہوں نے دو چک سکس ان پور۔ شروع کی سیونٹین ڈیلیوریز میں انھوں نے 42 43 ڈرن کا انہوں نے کئی لیا یار کیا لائچان پینکان انہوں نے کئی لیا سکس انہوں نے لگائے تو اسے کہتے ہیں تی ٹی 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 میں کلنا ٹی 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 و لٹ کا اچھی ٹا لاکھنا ہوتا ہے آپ کو 42 43 ڈرنس بتین سکسٹین 17 ڈیلیوریز میں کرنا ہوتا ہے یہ تو نہیں جد پہ آفتہ تو ٹی 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 ڈرین کی انہوں میں 44 45 بنا دے پھر آپ کہے کہ میں نے تو اتنا سکور بھی کیا ہے کیا آپ نے سکور کیا لیکن اپنا سٹرائک ریٹ کو بھی تو بہتر کر لینا یہ تو اب ہنڈے فرورٹ میں کل ہے ہنڈے میں ہنڈے کرکٹ میں جو ہے اس طرح کا کلہ جاتا ہے تو چلو انشاءاللہ بیسٹ آف لک پاکستان ٹیم کی انشاءاللہ کل جو ہے بہت اچھا کرے گا نصیم شاہ کی حوالے سے کچھ خبریں آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کل کے میچ میں نہ ہو ان کو دیا جا رہا ہے کہ اگلے آگلے راؤڈ کے لیے ان کو جو ہے یہ نہ ہو کہ کل کے میچ میں کچھ پیر سے ان کو کچھ پرابلم ہو جائے اس کا جو انجٹ ہے وہ کافی حد تک زیادہ ہو جائے اور کوئی شکب سے ہی باہر ہونا پڑے تو اسی بات کو سر نظر رکھتے ہوئے بابا ناظم نے یہ فیصل کیا کہ نصیم شاہ ہاؤں گو کے خلاف ریسٹ میں ہوگے اور شاید حسن علی یا محمد حسنین سے کسی ایک کو موقع دیا جائے گا شاید اور کچھ بھی تبدیلیاں ہو جائیں حیدر علی کو بھی شاید موقع دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کل کے میچ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سوریا کمار یادب جس طرح کا انہیں گلوں نے کل کلا 26 ڈیلیبریز میں 68 رنس بہت زبردست اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے انڈین فینس کی طرف سے بھی یہ میسیجز میں پڑھ رہا ہوں میں نے کل یوٹیوب پر دیکھا کہ انڈین فینس انڈین یوٹیوبر سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا جو بڑے بڑے یوٹیوب چینلز ہیں یہی بات کہہ رہے تھے کہ اب سوریا کمار یادب کو ون ڈاؤن پر آنا چاہیے کیونکہ یہ ہے کہ پھر وہ تیز کلتے ہیں اور سٹرائک چل جو ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو اچھا اپرچنیٹی ہے اور ویراد کولی کو جو ہے ٹری یا فور نمبر پر آنا چاہیے تو کل جب میں ووٹس پڑھ رہا تھا میچ کے دوران جب کل ہاؤں کانگ اور انڈیا کا جو میچ چل رہا تو اس میں ووٹس آ رہتے بار بار کہ آیا نمبر تری سلوٹ پر جو ہے ویراد کو آنا چاہیے یا سوریا کمار یادب کو آنا چاہیے تو ایٹی نائل پرسنٹ جو ہے یہ ریپورٹ آئے کہ ویراد کولی کو آنا چاہیے اور انیون پرسنٹ سوریا کمار یادب کے حق میں ووٹس آ رہا تھا تو میرے خیال میں انڈیا اور فینز یہاں خلط کہہ رہے ہیں ویراد کولی ٹھیک ہے اچھا کرکٹ ہی رہے کھلوں نے ففٹی مارا کافی دلوں کے بعد ان کا ففٹی دیکھنے کو ملا اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا فارم دوبارہ سے بحال ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بہت ہی جل جو ہے سینچری بھی کر دیں گے لیکن ویراد کولی تو نا سلو کرتے ہیں جس سارے زوان بابر ہے نا سٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں اور سلو کرتے ہیں تو سوزیا کمار یادب جو ہے یہ فارس کرتے ہیں تو اس طرح پاکستان کا بھی باتیں ہی طرح ہو رہی ہیں کہ فخر زمان کو اوپن کرنا چاہیے ریزوان یا بابر میں سے کسی کو ون ڈاؤن آنا چاہیے کیونکہ فخر پول پلی میں اچھا کرتے ہیں تیز کرتے ہیں اور ریزوان اور بابر جو ہے سٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں تیز کے لیے والے پلیئرز ہیں نہیں تو یہاں بھی پی سی بی کو ذرا سوچنا ہوگا تو آج آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ آج وارڈیس ہیڈری میچ ہے آج کبھی اور کل کا دونوں میچ کافی اہم ہے اور دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے مزید دو ٹیم سوپر پول کے لیے کون سے وہ ٹیم ہیں وہ آئیں گے کیا ہم سنڈیو کو انڈیا کے خلاف پھر کلیں گے کی نہیں تو اللہ کہہ ہم کو شکست دے کر انڈیا کے ساتھ کلیں اور سو دس ایس آلیی کرکٹن پاک کیا نہیں یوٹیوب چینل سو پلیز سسکرائب دس چینل اور پریس ٹی بیل آئیکن پور دی لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹس ساتھ ساتھ ڈسکرپس میں میں نے لنک دیا ہوا ہے اپنا فیس بیو پیچ کا اس کو بھی جا کر لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی لاپس